موسیقی ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسد کے ساتھ اور میرے ساتھ موجود ہیں ہماری کوہوز جیرم خان اسلام علیکم جیرم آج کیا موضوع سخن ہے آج ہم بات کریں گے مقبوضہ جمعور کشمیر کے موجودہ جو حالات جا رہے ہیں اس کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو عالمی عدالت انصاف میں لے کے جا سکتا ہے یا نہیں اور کس تناظر میں لے کے جائے گا چلیں آج بات کرتے ہیں دو تین پہلوں سے پہلا تو یہ ہے کہ چونکہ پانچ آگست سو لے کر آج کیا تاریخ ہے تئیس آگست ہو گئی ہے اور اس کے دوران ہم مشاورت ایک ہوئی سیکیورٹی کانسل میں غیر رسمی سولان آگست کو اور اس کے بعد اب جو حالات ہیں تھوڑا سا اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم کھان کھان کھڑے ہیں اور آگے ہونے کیا ہو سکتا ہے میرا دیکھیں اپنا بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں جو بھی امپورٹنٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ سارا جو بھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے پانچ آگست کے بعد سے اب اس کا جو مستقبل ہے مقبوضہ جمعور کشمیر کا یا اس تنازع کا وہ سب اس کا داروں مدار مقبوضہ جمعور کشمیر کے اندر ہے کہ لوگ کتنا ریزسٹ کرتے ہیں ہمیں اس بات کا علم ہے کہ آٹھ لاک جو ہیں سیکیورٹی فورسز وہ ہیں مقبوضہ جمعور کشمیر میں لیکن اس سے پہلی بھی ہم نے کئی بار دیکھا کہ یہ کئی دہائیوں سے یہ معاملات چل رہے ہیں مظالم ہو رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اندر سے ریزسٹنس ہے مقبوضہ جمعور کشمیر سے وہ کس حد تک جاتی ہے کب تک رہتی ہے اس کی سپیس کیا ہوتی ہے ایک یہ پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری کہاں تک جاتی ہے ہماری اپنی کپیسٹی کیا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اور پھر تیسرا کہ بھارت ان دونوں کو کس طرح کاؤنٹر کرتا ہے تو آج ان تین دائمینشنز کو سامنے رکھ کہ ہم جمعور کشمیر کا ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں بہت سے پہلو میں سامنے لانے کی کوشش کروں گا جو شاید ابھی تک ناظرین کہ کچھ باتوں کا علمہ نہ ہو باقی تو ہر جگہ ڈسکسن ہو رہی ہے پہلے لے لیتے ہیں میرے خیال میں جمعور کشمیر کی ریزسٹنس کو اور اس کے اندر کیا معاملات ہیں مجھے اس میں قطعا کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی ایک کرفیوٹ ٹھے گا صحیح معنوں میں اور لوگ باہر آئیں گے تو ایک ریزسٹنس تو ہوگی ڈیمانسٹریشنز بھی ہوں گے ریلیز بھی ہوں گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا کوئی چھرسہ تو چلے گا اگر برحان مانی کی شہادت کے بعد تین مہینے تک مقبوضہ جمعور کشمیر کے لوگ قربانیاں دیتے رہے ہیں بار سڑکوں پہ نکلتے رہے ہیں تو مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کیونکہ اس سے بہت بڑی بات ہے یہ تو پورا جو ہے جمعور کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو خراب کر دیا گیا ہے تو اس پہ یقیناً ایک اس کا ریاکشن ہوگا اور یہ کافی حد تک چلے گا تو ٹائم کی میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سال چلے گا دو سال چلے گا لگتا یہ ہے کہ چلتا رہے گا دوسرا اسپیس کی بات ہے کہ کہاں کہاں یہ ہوگا آبیسلی اس کا گھڑ تو جو ہے وہ کشمیر ویلی ہے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا شاید ہو بھی لیکن چناب ویلی میں جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے جو مسلمان کے علاقے ہیں جس طرح پونچ ہے دوڑو ہے جوری ہے جہاں مسلمانوں کی ایکسریت ہے وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہنگامیں وہاں بھی ہوں لیکن وہاں مسلمان زیادہ طور پہ چونکہ مجورٹی میں نہیں ہیں اس کیلئے ذرا تھوڑا سا وہ خوف میں رہتے ہیں کارگل میں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ایکسریت علاقہ ہے تو وہاں بھی جو الداع کا علاقہ ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے اور بھارت کشمیر ویلی جو ہے وہ گھڑ ہوگا اس ساری چیز کا اب بھارت اس کو کس طرح کاؤنٹر کرے گا بھارت دیکھئے بڑی ہوشاری کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اس کی اپنی ایک بقاعدہ اسٹریٹیجی ہے پہلے تو جو ہے ابھی کرفیو لگا رکھا ہے تاکہ لوگ باہر ہی نہ نکلیں ایک قسم کا سپریشن ہو اور لوگوں کو موقع ہی نہ ملے احتجاج کرنے کا لیکن یہ انڈیفینٹ نہیں ہو سکتا بھارت کبھی نہ کبھی بھارت کو یہ اٹھانا پڑے گا کرفیو اور لوگ باہر آئیں گے اس کے بعد پھر کرفیو لگ جائے گا ایک دو دن کا وقفہ ہوگا پھر یہ لات تو یہ کوئی شرصہ یہ چلتا رہے گا لیکن بھارت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے سپریس کرنا ہے لیکن صرف سپریشن ان کی اسٹریٹیجی کا حصہ نہیں ہے ایک اسٹریٹیجی کا حصہ ان کا ایکنومک بھی ہے جہاں تک میری معلومات ہیں کہ اکٹوبر کے مہینے میں یہ جو مکیش ہمبانی نے خاص طور پر موڈی کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ وہ جمع اور کشمیر میں اور خاص طور پر ویلی میں بہت ہیوج انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے مقبوضہ جمع اور کشمیر میں اور خاص طور پر ویلی میں بڑی ایکنومک ایکٹیوٹی شروع ہوگی تو اکٹوبر میں ایک انویسمنٹ کانفرنس حکومت کروانے جاری ہے مقبوضہ جمع اور کشمیر میں تیسری جو ان کی اسٹریٹیجی ہے وہ ہے پولٹیکل پولٹیکل اسٹریٹیجی میں آپ جانتی ہیں کہ دی لیمیٹیشن کا پروسس شروع ہو چکا ہے اب ستائیس سو اگست کو ہوم منسٹر ایک محام ملاقات کر رہے ہیں نیو دیلی میں تاکہ وہ ساری ان چیزوں کا جائزہ لیں جو پولٹیکل اسٹریٹیجی ہے اس میں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو جمع اور کشمیر کا جو سیٹے ہیں وہ کچھ تھوڑی بہت رہے ہیں اور اس رد و بدل کا نتیجے میں جو کشمیر ویلی کی سیٹے آئیں گی اوپر پنتالیس کے قریب ہوں گی اور جو جمع کو ملیں گی وہ بیالیس ہوں گی اور ٹوٹل نوے سیٹے ہیں اور تین سیٹس میرے خیال میں وہ ریزرو رکھے ہیں مانورٹیز کے لیے اور جو باقی کچھ چوبیس سیٹے ہیں وہ ہمارے جو آزاد جمع اور کشمیری کشمیری ان کے لیے ریزرو رکھے ہیں لیکن اس پہ چونکہ الیکشن نہیں ہوں گے چونکہ یہاں پہ نہیں ہے تو اس لیے الیکشن جو ہوگا تقریباً نوے سیٹوں کے اوپر ہوگا اب یہ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں یہ مارش اگلے ماہ ہوں اگلے سال ہوں گے اور اس وقت تک میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارتی حکومت کا یہ ایک اسٹریٹیجی رہے گی کہ جو مظالم ہیں یا لوگ کے جو شہادتیں ہیں وہ کم سے کم ہوں چونکہ ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل فوکس وہاں نہ جائے اور دوسرا یہ ہے کہ جو پولٹیکل اسٹریٹیجی ہے اس کو تھوڑا بہت آگے لے کر آئے اور ایکنومک جو ڈیولپنٹ اسٹریٹیجی ہے اور جب الیکشن ہو جائیں گے تو تب نئی وہاں اسیمبلی بن جائے گی جمہور کشمیر میں اور اس کے بعد ممکن ہے کہ جو یونین ٹیورٹری کا اسٹریٹس ہے تو کنورڈ کر دیں سٹیٹ کا اسٹریٹس دے دیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صورتحال کیا بنتی ہے اور جب الیکشن ہو جائیں تو کوشش ان کی یہ ہوگی کہ جو کشمیر کی جو پنتالیس سیٹیں ہیں اس میں کوئی لوگ الیکشن لڑے نہیں اور اپنی پراکسیز جو بی جے پی کی ہیں وہ کھڑی کر کے ان کو لیجسلیشن میں لے آئیں لیجسلیشن میں لے آئیں اور پھر جو پارلیمنٹ نے فیصلہ دیا ہے جو ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے اس کی اپروول کروا لیں جمعور کشمیر کی اسیمبلی سے اب ایک بڑی ہشیاری کا کام کیا ہے کہ جو ری آرگنائزیشن بل تھا اس میں جو امینڈمنٹ کی کانسٹیوشن میں آرٹیکل تھری سکسٹی سیون اس میں ہشیاری کے ساتھ جو اپروول کانسٹیوئنٹ اسیمبلی سے لینی تھی جمعور کشمیر میں اسپیشل اسٹیٹسو ختم کرنے کے لیے اس کو امینڈمنٹ کر کے لیجسلیشن بنا دیا ہے کہ جو اسٹیٹ کی اسیمبلی ہے وہ اپروول کر دے تو بس بات پوری ہو جائے گی اس کے لیے دستور ساز اسیمبلی کا ہونا ضروری نہیں ہے اب جب تک یہ نہیں ہو جاتا تو اس وقت میرے اپنے خیال میں تھوڑا سا جو پولٹیکل یا جو ایک کانفرنٹیشن ہے وہ ذرا کم سے کم رکھیں گے اور یہ سیکیورٹی سٹریٹیجی بنائی جائے گی کہ وہاں شاہتیں نہ ہوں ہلاکتیں نہ ہوں پیلٹ گنز کا استعمال شاید نہ کریں تاکہ جو انٹرنیشنل ایک اس وقت ایک سوشل میڈیا میں جو ہیمن رائٹس کی آرگنائزیشن ہیں وہ نہ بل بلا اٹھیں وہ نہ چیخو پکار کریں کہ یہ کیا شور شرابہ نہ مچائیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو یہ بڑا ایک سسٹم سسٹیمائٹیکلی آگے لے کر جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ جمعو اور کشمیر کے جو مقبوضہ جمعو اور کشمیر کے لوگ ہیں وہ کس حد تک تیار ہیں اور کتنی قربانیاں دے سکتے ہیں ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ایک بندہ بھی وہاں شہید نہ ہو اور کسی شہدت کے بغیر ان کو آزادی مل جائے لیکن بہرحال آزادی اس طرح ملتی نہیں ہے آزادی کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور یہ ایک پورا سفر ہے جو ایک صدی کا بھی ہو سکتا ہے دو صدیوں کا بھی ہو سکتا ہے تو بہرحال قربانیاں تو دینی پڑیں گی اگر کشمیر کے لوگوں نے اس آزادی کی جنگ کو جیدنا ہے تو قربانیوں کے بغیر یہ جنگ کوئی ان کو ہاتھ میں رکھ کے نہیں دے گا کہ آپ آزادی لے لیجئے آزادی کے لیے بھارال قربانیاں دینی پڑتی ہیں اب پاکستان کا جو کیا ریسپونسز ہمارے بھی تک آئے ہیں مجھے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور شاید ہمارے ہماری ریاست کا یہ مزاج بھی ہے کہ اگر آپ پاکستان کے جو ہمارے ریسپونسز ہیں ان کو کیٹیکلائز کریں یا ان کو کوئی نام دینا چاہیں تو ایک بڑا اچھا نام ایک ہے کہ ہمارے زیادہ تر ریسپونسز جو تھے وہ بیروکرائٹک تھے بیروکرسی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے بیروکرسی جو ہے وہ کوئی بہت بڑے یہ ہے کہ ارث شیکنگ چیزیں نہیں کرتی بیروکرسی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت کیئرفولی رہ کر آگے بڑھتے جائیں تو ہمارے زیادہ تر جو ریسپونسز تھے وہ بیروکرائٹک تھے وہ اسی ڈومین میں تھے جو ہم سب کو پتا تھا کہ یہ ہوگا اور اس طرح ہی ہم ریسپونڈ کریں گے یہ چیزوں کو اور پھر دوسرا جو ہمارے جو ہماری ریسپونسز تھے وہ پولٹیکل ریسپونسز آپ دیکھئے اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو ہمارے جو اس وقت حکومت میں لوگ ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ کشمیر ہمیشہ ہماری ایک سیاست کا اس طرح حصہ رہا ہے کہ پولٹیکل پارٹیز نے خاص طور پر اس پر سیاست کی ہے اور اس کو اپنی جو پولٹیکل ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھانے کیلئے کیا ہے پارٹیز نے بھی اور اشخاص نے بھی اور افراد نے بھی ابھی بھی آپ دیکھئے عرم تو یوں لگتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے سسٹم میں جا رہا ہے کبھی کوئی ٹویٹ آ جاتا ہے وہ شیری مزاری خط لکھ دیتی ہیں یونسیف کو پریانکا چوبرا کے خلاف جس کی مطلب کوئی لوجک سمجھ نہیں آتی تو ہر کوئی پبلک ٹینشن لینے کے چکروں میں بھی رہتا ہے ہماری جو سوچے سمجھے بغیر ایکشن لے رہے ہیں اور ایسا سے کام کر رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں مثال کے طور پر آپ کو میں کور مثال دیتا ہوں کہ ہمارے جو ہائے کمیشنر ہیں کولمبو میں انہوں نے ملاقات کی سری لنکن صدر سے بیس آگسٹ کو ان کو بریفنگ کی کہ بھئی دیکھئے ہم نے کشمیر میں یہ ہو رہا ہے جو کرنی چاہیے اور اچھا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہائے کمیشنر نے اچھا کام کیا اب بجائے اس کے کہ آپ اپنی ریپورٹ فاران آفیس کو بھیجوائیے کہ بھئی آپ نے یہ کام کر دیا وہ وہاں ہائے کمیشن جو ہے کولمبو میں ایک پریس ریلیز ایشو کر دیتا ہے اور اس پریس ریلیز میں یہ کہتا ہے کہ جی ہائے کمیشنر نے صدر سے ملاقات کی سری لنکا کے اور ساری ان کو بریف کیا اور پھر اپنی کہانی تو چلے آپ نے بیان کر دی کہ آپ نے ان سے کیا کہا آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ یہ بھی کہتے کہ سری لنکن پریزیڈنٹ نے آپ سے کیا کہا تو سری لنکن پریزیڈنٹ نے انہوں نے کہا کہ جی سری لنکن جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے میرے ہمارے موقف کی تعییر کی انہوں نے کہا کہ متنازع ہے کشمیر کا مسئلہ اقوائے متحدد کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے دیکھیں اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی جوائنٹ اسٹریٹمنٹ میں آپ مل جل کر ایک لینگویج بناتے ہیں لیکن آپ اپنے طور پر اگر پریز سیلیز ایشو کر رہے ہیں تو آپ کو بڑے احتیاط سے کام دینا پڑتا ہے کہ دوسرے شخص نے آپ سے کچھ کہا ہے آپ کوئی مس ریپورٹنگ تو نہیں کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مس ریپورٹنگ کر رہے ہیں لیکن کل ہی ایک اس تاریخ کوئی جو سری لنکن دفتر خارجہ ہے اس نے اس کو چیلنج کر دیا اس پریز سیلیز کو کہ ہمارے پیڈنگ تو اسی کوئی بات کی ہی نہیں تو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ ایک پرسنل جو ہمارے ہیں کہ دنیا کو ہم بتائیں پاکستانیوں کو صرف پاکستانیوں کو کہ دیکھیں ہم کتنے ایکٹیو ہیں ہم نے کیا زبردست جو ہے ہم کتنا زبردست کام کر رہے ہیں ہر ایک اپنے پرسنل ایجنڈرز کو بھی آ کر لے کر چل رہا ہے اب ایک اور بات بھی کرنے جا رہا ہوں کہ اب ہمارے دیکھیں نا وزیر خارجہ کہیں فون پر بات کرتے ہیں کس سے کوئی خط لکھتے ہیں تو فوراں پریسیلیز ایشو ہو جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بت کیجئے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک ڈومین میں آنی چاہیے کچھ چیزیں پبلک چل رہا ہے کہ آپ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں کچھ چیزیں اگر دیکھیں نا سری لنکن ہمارے سفیر نے ہائی کمیشنر نے سری لنکا کے صدر پر کال کی تھی تو یہ ہماری سٹیٹیجی کا حصہ ہونا چاہیے اس کو پبلک میں نہیں آنا چاہیے تھا میرے حساب سے اب جو وہاں پہ انڈین ہائی کمیشنر ہو گیا وہ الرڈ ہو گیا اس نے بھی جا کے فوراں بریفنگ دی دی ہوگی تو اس وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں کیونکہ آپ نے میسیجنگ کرنی ہے مقبوضہ جمعور کشمیر کے لوگوں کو اور یہاں بھی جو ازاد جمعور کشمیر میں کشمیری ہیں اور پوری دنیا میں میسیجنگ کیلئے ضروری ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سٹیٹیجی کے طور پر آگے بڑھیں دوسری بات تیسری بات یہ ہے کہ کشمیر سیل آپ نے بنا دیا اس کے بعد کیا ہوا ہمیں نہیں پتا کہ اس سیل کو ہیڈ کون کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے ایک اور تفہ تماشا ہماری سنجیدگی دیکھئے کہ اس وقت بھی کوئیت ہمارا جو سفارت خانہ ہے پرسلز اور جنیوہ یہ خالی پڑے پڑے ہیں اور جنیوہ خاص طور پر ہمار رائٹس کونسل وہاں پہ ہے بلکل کیا حکومت دنڈی مارتے ہیں ہر طرف دنڈی مارنے کا رواج ہے ٹائم ہمارے پاس ہے کیا نہیں ابھی اس وقت میرے خواہ سے پھر اس کو میرے خواہ میں اگلے سیگمنٹ میں لے جاتے ہیں ایک امپورٹنٹ بات ہے یہ تو میں بنیادی طور پر یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ ہم ہر معاملے میں دنڈی مار رہے ہیں ایک تو بیروکرائٹک ہمارا ریسپونسز اس کے بعد جو پولٹک پولٹیشنز ہم آ رہے ہیں وہ اپنی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں بغیر کسی انٹیگریٹڈ ایفرٹ کے ہر اپنے طور پر سارا جو معاملہ ہے وہ پبلک اس کے لیے ہے ڈومیسٹک کنزمشن کے لیے ہے پولٹکس ہو رہی ہے جمعور کشمیر میرے حساب سے اور پھر تیسری جو بات ہے مشنز کی میں نے بات کی تو ابھی جنیوہ کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اور کیا ڈھنڈی ماری ہے حکومت بخت نے تو اس پہ اگلے سیگمنٹ میں آگے بات کریں وقت تو ایک چھوٹس سے بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس ٹاپک کو یہی سے کانٹینیو کریں گے موسیقی ویلکم بیک ناظرین ناظرین بات ہو رہی ہی تھی مقبوضہ جمعور کشمیر کی اور ہم بات کر رہے تھے پاکستانی سفارتکاری کا اس میں کیا کردار ہے اچھو میں ڈھنڈی کی بات کر رہا تھا تیکن جنیوہ میں تقریبا کوئی پانچھے ماہ سے ہمارا کوئی وہاں سفیر نہیں ہے ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے ایک خاتون کو اسپیشل ریپریزنٹیو لگایا ہے پرائم منسٹر اچھو میں پہلی دفعہ حیران ہو گیا کہ کس قسم کی دیکھیں زبردست زبردست چیزیں ذہنوں میں آتی ہیں بیروکریٹس کے اور خاص طور پر فورن آفیس کے لوگوں میں لوگ جب نوکری میں آتے ہیں تو پر نوکری چھوڑنا نہیں چاہتے سمہا وہ کیا لیچ کی طرح نہیں چمر جاتے ہیں نوکریوں پر ساتھ اور یہی ایک خاتون کو وہاں پر اسپیشل ریپریزنٹر لگایا ہے سفاردکاری جو ہے اس کے ہم باہر تک دنیا میں اپنا میسج پھیلائیں اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جا کے جنیوہ میں بیٹھئے اور وہ جنیوہ میں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے خامن وہاں پہ یو این میں کام کرتے ہیں وائپو میں ورلڈ انٹیلیکشل پرپرٹی آرگنائزیشن ہے اب دیکھیں کتنی زبردست آرینجمنٹ ہے وہاں سے وہ تنخواب اور پھر ان کو بعد میں تین مہینے کا کانٹریکٹ فیلحال دیا ہے ان کی طرف سے کچھ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے ابھی تو جائیں گے جب وہاں تین مہینے کے بعد پھر وہاں پہ ان کو پرپرنٹ ریپرزنٹیٹی بھی سنن لگا دیں گے مشن میں چونکہ ان کے خامن وہاں پہ ہیں شوہر نامدار وہاں پہ بیزٹ ہیں تو یہ اچھا ایک کریجمنٹ ہے سخت نیپوٹیزم ہے مطلب ہمارا اگر سسٹم اس وقت بھی جبکہ پاکستان کرائیسیس کی سیچویشن میں ہے اگر ہمارے روئیے اسی طرح ہیں تو پھر مجھے تو کوئی امید نہیں ہے ہمارے روئیوں میں اگر کوئی تبدیلی نہیں آتی میں اس طرح کرنے ہمارے بیروکرٹک ہمارے ریسپونسز جو ہیں بیروکرٹک ہیں اور جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ اس پہ سیاست کر رہے ہیں تو سر ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے سٹارٹ میں کہ ہم اس مسئلے کو اگر آئی سی جے میں لے کے جانا چاہیں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں تو کیا ہم اس کو لے کے جائیں گے دیکھیں ہاں اس پہ آ جاتے ہیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے پروگرام کیا تھا تو ہمارا جو آف تکف ایک ریسپونس تھا کہ ہمیں ہر کوشش کرنی چاہیے سیکیورٹی کانسل بھی جانا چاہیے آئی سی جے جانے کی بھی دیکھنا چاہیے کہاں تک ہے اور جتنے بھی ہمارے آپشنز ہیں سب کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے یہ میرا ایک آف تکف ایک ریسپونس تھا ہمیں یہ معلوم اور میں نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ اس سے ہمیں یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کامیابی ہوگی نہیں ہوگی یون سیکیورٹی کانسل میں لیکن یہ ہے کہ میں کوشش پوری کرنی چاہیے وہ ایک شیر ہے کہ نسوچ شاد شکستہ پروں کے بارے میں نسوچ شاد شکستہ پروں کے بارے میں یہی خیال سفر کو گرہ بناتا ہے کہ جب آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ یہ بڑا مسئلہ ہے بیروکرائٹک جو ہے نا ادھر نہ جائیں انہیں کر رہے ہیں بڑی بیزتی ہو جائے گی کوئی بیزتی نہیں ہوئی ٹھیک ہے غیر آپ نے مانگی تھی رسلی ملاقات نہیں ہوئی غیر رسلی ملاقات ہو گئی مشاورت ہو گئی ایک اچھا سلسلہ بن گیا تو اس میں آپ کو نہیں ملا جو آپ نے مانگا لیکن اس میں صرف یہ تھا کہ آپ نے کوششیں صحیح پوری نہیں کی تھی اگر کوششیں بھرپور کرتے تو شاید نتیجہ مختلف نکلتا اب آپ آئی سی جے جانا چاہتے ہیں مطلب میں نے کہا تھا کہ یہ بھی ایک آپشن موجود ہے ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ وقت مناسب ہے آپ کنسیڈر کریں کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جا کس لیے رہے ہیں آپ کیا ریفرنس لے کر جا رہے ہیں پہلے تو ایک پروسیڈرل چیز ہے اس طرح اس کیس مینٹینبل نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ آپ کیا لے کر جانا چاہ رہے ہیں آپ یہ لے کر جانا چاہ رہے ہیں کہ انڈین حکومت نے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35 یہ ختم کر دیا اس کو بھال کیا جائے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے لوگوں کا یا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ رائے ماننا چاہ رہے ہیں آئی سی جے کی کہ جو حق خود ارادیت ہے کیا وہ ختم ہو گیا ہے اس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے یو ان سیکیورٹی ریزولوشنز جو ہیں کہ ابھی تک وہ ویلڈ ہیں آپ یہ قانونی رائے ہیں ان سے ماننا چاہ رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں جو بڑی میرے حساب سے جو کہ میں انٹرنیشنل لاک کا ماہر نہیں ہوں لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں جو عالمی قانون کے جو ماہرین ہیں ان سے مشرق کرنے اور کے بعد یہ ہو سکتا ہے ابھی دیکھیں اس سے بھی سیاست ہوئی ایک دفعہ شایمون قریشی صاحب نے ہمارے وزیر خارجہ نے کہا کہ قانونی اصولی طور پر یہ فیصلہ ہو گیا پھر اگلے دن بیان آگیا کہ فیصلہ ہو گیا ہم نے آئی سیجے جانا ہے پھر منسٹری وزارت قانون سے آیا کہ یہ بھی تو وہاں کسٹر ہو رہا ہے بلکہ ہمارے وزیارت خارجہ کے درجمان نے یہ کہا کہ بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا تو یہ جو بے ہنگم قسم کی ہماری سٹیٹمنٹس آتی ہیں میں تو ان سے بہت تنگ آیا ہوں بلکہ کیونکہ یہ کشمیر کوئی تنازع کوئی اس قدر کنفیوشن اس میں پھیلاتے ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے اور اگر یہ اس طرح رہا تو پھر یہ معاملہ اس طرح آگے چدا نہیں ہے تو آئی سی جے میں جانے کے لیے بہت ضروری ہے پھر دیکھیں آئی سی جے کا ایک پرولم یہ بھی ہے کہ اگر آپ لے کر جاتے بھی ہیں اور بالفرض ماحال یہ انڈیا بھی مان لیتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے لے کر جاتے ہیں تو فیصلہ ایک مہینے میں نہیں آئے گا ایک سال میں نہیں آئے گا ممکن ہے دو سال لگ جائیں تین سال لگ جائیں چار سال لگ جائیں کل بوشن جادیر کا معاملہ دیکھیں نا پورے دو سال کے بعد فیصلہ آیا ہے تو یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اور پھر چار سال میں آپ کیا کریں گے دنیا آپ کو یہی کہے گی کہ جی ابھی تو یہ سبجورٹس ہے آئی سی جے میں معاملہ پڑھا ہے اس لئے آپ کیوں اتنا یو این سی کرٹی کانسل میں شور مچا رہے ہیں یو این جیے میں جا رہے ہیں اب اس کو فیصلہ کرنے دیں اور پھر دیکھا یہی گیا ہے کہ آئی سی جے میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بس گیش والا راستہ ہی ہوتا ہے اس لئے ہمیں کوئی زیادہ اس سے وہ امید نہیں رکھنا چاہیے یہ بھی ممکن ہے کہ حکومت نے یہ سوچا ہو کہ شاید فیصلہ ہمارے بالکل حق میں نہ ہے لیکن اگر درمیانی بات بھی آ جائے تو حمارے لئے شاید و مناسب ہو لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ابھی دیکھئے کرفیو کی صورتحال ہے کشمیر میں ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ آگے معاملات کس طرح جانے ہیں اس لئے اس وقت آئی سی جے جانے کا فیصلہ میرے حساب سے مناسب نہیں ہے ہمیں تھوڑا سا رکھنا چاہیے مقبوضہ جمعو اور کشمیر کے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ کس طرح حالات بنتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ آپ ضرور کہتے رہے ہیں کہ ہمارے لئے آپشن موجود ہے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اس لئے اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ ہمارے پاس موجود ہے ہم سو کنسلر کر رہے ہیں لیکن ابھی جانا آئی سی جے یہ میرے حال میں سب مناسب نہیں ہے دوسری ایک اور بات بھی اسی زمن میں کرتا چلو کہ پاکستان میں ہمارے وزریعظم نے نیو یورک ٹائمز کو انٹریو دیتے ہوئے کہا جی میں بلکہ اسی ٹوپک پہ آ رہی تھی کہ زیراعظم صاحب نے فرمایا کہ ہم اب مذاکرات کرنا نہیں چاہتے پہلے انہوں نے کہا ہم جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے ہم نے جنگ بھی نہیں کرنے ہم نے مذاکرات بھی نہیں کرنے ہیں سلامتی کونسل ہماری بات سننے کو مکمل طور پہ تیار نہیں ہے تو ہمارے پاس کیا راستہ بچ گیا ہے وہی ہے اب دیکھیں یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے ٹھیک نہیں ہے آپ یہ اس وقت کہیں تھوڑا سا پوزیشن میں دیکھیں نیوانسز ہوتے ہیں ڈپلومسی کیا ہے یہ نیوانسز ہیں آپ الفاظ سے کھیلتے ہیں پوزیشن سے تھوڑا بہت کھیلتے ہیں اور اپنے لئے نئی راہیں نکالتے ہیں یہی سفارتکاری ہیں ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمیں مذاکرات پہ زیادہ توجہ اس طرح نہیں دینی چاہیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مذاکرات کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ میں پہلے سی کہہ سکتا ہوں کیونکہ اگر آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ آپ کی مذاکرات سے 370 واپس ہو جائے گا تو یہ آپ بالکل نکال دیجئے 370 اب واپس نہیں جائے گا 350 یہ بھی ختم ہو گیا سپریم کورٹ میں جو ہاں کیسز چل رہے ہیں بھارت کی سپریم کورٹ اس سے بھی آپ کو توقع نہ رکھیں وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہی کھڑی آپ کو نظر آئے گی کیونکہ بنیادی طور پر ان کا آرگومنٹ ہی ہوگا کہ جو آرٹیکل 360 ہے یا جو آرٹیکل 335 اس کو کبھی پارلیمنٹ میں جو ان کا کانسٹیوشن کا آرٹیکل 368 ہے اس کے تحت کبھی اپروی پارلیمنٹ نے نہیں کیا تو سپریم کورٹ کوئی قانونی طریقہ نکال لے گی کہ اپنی حکومت نے جو ایکشن لیا اس کو سپورٹ کرے لیکن آپ کا یہ جو کہنا کہ اور یہ بادل کو درست ہے کہ مذاکرات جو ہیں بلکہ یہ جو ہے آپ کو مزید الجائیں گے اور یہ ہمیشہ بھارت کرتا رہا ہے آپ کے پوزیشن یہ ہونی چاہیے کہ ہم مذاکرات کریں گے ہم تیار ہیں لیکن مذاکرات صرف جمع اور کشمیر پہ ہوں گے یہ پوزیشن ہونی چاہیے اور اس کے لیے چونکہ ہمیں ڈاریکٹ کوئی اتنا ہمیں امید نہیں ہے بھارت کے ساتھ جمع اور کشمیر مذاکرات ہم چاہیں گے کہ انٹرنیشنل کوئی تھرڈ پارٹی ہو جو میڈییشن کرے تو صدر ٹرمپ کے بارے میں دوبارہ سایا ہے ان کا بیان انہوں نے کہا ہے صدر ٹرمپ دیکھیں میں صدر ٹرمپ کے تو بہت سے ایشوز ہیں ابھی دیکھیں ڈینمارک کے ساتھ انہوں نے گرین لینڈ کے بارے میں ایک ایشو چل رہا ہے بہت ہی جو ہے انہوں نے بھی جو ریسن سٹیٹمنٹ دی اس میں یہ کہا ہے کہ انڈیا نے کیونکہ دہشتگردی کے خلاف کچھ نہیں کیا ہے تو پاکستان کس میں بہت زیادہ بہت سے وہ تو پاکستان میں بھی وہ تو افغانستان سے متعلق آئے کہ پاکستان اور انڈیا کو افغانستان میں ہیلپ کرنی چاہیے دہشتگردی کے خلاف وہ ایک مالک معاملہ ہے اس سے بھی کبھی بات کریں گے افغانستان سے متعلق لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل یہ کہیں کہ آپ جو جو طرفہ مذاکرات ہیں بلکل بیمانی ہیں ہم نے شملہ ایگریمنٹ کے بعد دیکھ لیا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اب ہم مذاکرات کریں گے تو صرف جمع اور کشنیر پہ کریں گے ہمارا سب سے بنیادی ایشو ہی بھارت کے ساتھ یہی ہے اور ہمیں اس بات کا بھی علم ہے کہ اس مذاکرات بھارت پھر کوئی مسائل کریٹ کرے گا تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ کوئی انٹرنیشنل میڈییشن ہمارے ساتھ ہونی چاہیے سر ہم نے جو ہمارے جو ڈپلومیسی ہے یا ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں انہوں نے امریکہ کو ہی تیسرا سالس مان لیا ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ سالس مان ہے تھوڑی بہت ہماری دیکھیں اس حکومت کے بعد تھوڑی سی ہماری جو میں سمجھتا ہوں ہمارا رجحان ہے نا چائنہ سے تھوڑا بہت پھر یو ایس کی طرف ہوا ہے تھوڑا بہت میں ابھی نہیں کہہ رہا پوری طرح لیکن میں اس کو واش کر رہا ہوں دیکھتے ہیں کہاں تک بہت جاتی ہے لیکن تھوڑا بہت ہم یو ایس کی طرف شفٹ ہوا ہے معاملہ اس کی وجہ افغانستان بھی ہو سکتی ہے اور بھی جو انٹرنیشنل فائننیشنل انسٹیوشنز ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ورلڈ بینک سو آن اور سو فور جو ہماری اکنومک صورتحال ہے وہ چونکہ اتنی اچھی ہے نہیں تو ہم ہمارے لئے اور کوئی آپشنز رہ نہیں گئے تو اس وجہ سے تھوڑا سا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اتیار کرنی اب دیکھیں سفارتکاری میں آپ کی جو اندر کی صورتحال ہے وہ تو آپ کوئی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے یو اے ای کا اس وقت ساٹھ بلین ڈالر کا ٹریڈ ہے بھارت کے ساتھ بھارت ابھی وہ یو اے ای بھی جا رہے ہیں مودی صاحب ان کو ہائیس سیول ایوارڈ بھی مل رہا ہے وہاں کا اور پھر اس کے بعد بہرین بھی جائیں گے وہاں بھی ان کی بڑے آو بغت ہوگی تو یو اے ای کا تو معاملہ چھوڑ دیئے اس لیے اور سعودی عرب نے ابھی بیس تھی ست شیئر خریدے ہیں ریلائنس جو انڈیا کی ریلائنس انرجی ہے مکیش ہمبانی کی جو کمپنی ہے تو ان کے انٹرس نظر آ رہے ہیں کہاں پہ اس لیے میرا خیال ہے کہ کمت ہے تھوڑا سا ایڈے ڈراپ کر دیا ہے یہ جو او آئی سی کی فارلن منسٹرز کی کانفرنس بلانے کا کیونکہ شاید ریسپانسز کو اتنے اچھے ملے نہیں ہیں ان کو اور بہرین میں یو اے ای میں تقریباً تین تیس لاکھ بھارتی باشندے کام کر رہے ہیں اس وقت اور اس طرح بہرین میں ایک لاکھے قریب تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ معاملہ کیا ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے میں پاکستان کی مجبوریاں بھی سمجھتا ہوں لیکن پھر بات میں وہی کرتا ہوا آکے کہ ہم خود بھی ڈنڈی مارنے کے ماہر ہیں یہ جو ایک کرائسیس کی سیچویشن ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہمارے وہی گھسے پٹھے ریسپانسز ہیں اب دیکھئے نا سیکیورٹی کانسل کے جو غیر عصمی مشابری اجلاس ہوا اس میں آپ سب نظر آ رہے تھے سفیر بھی آرٹیکل دکھے جانے ہیں کہاں چلے گئے سارے وہ لوگ اب ایک سکوت سا آ گیا ہے کوئی ہمیں انٹریو بھی نظر نہیں آ رہا بس وہ تھوڑا سا ڈھاک تھا معاملہ فائر فائٹنگ کی اور پھر غائب سب کے ٹویٹر اکاؤنٹس پر ان کی اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک پقایتہ اسٹیٹرجی بنانی ہے اور جب تک آپ جو کشمیر سیل آپ نے بنایا فارن آفسس میں جب تک آپ ایک سپیشل انوائی نہیں بنائیں گے جمہور کشمیر کا جنیوہ بٹھانے کے لئے نہیں یہاں پہ بٹھانے کے لئے تاکہ وہ ساری ڈپرامسی کوارڈینیٹ کرے کشمیر کی حد تک اس سقت تک یہ سب چیزیں اس طرح ہی چلتی رہیں گی میں وجہ تو خاص اب امید لگت نہیں رہی ناظرین وقت ہوئے چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی لائیو کالز لیں گے ویلکم بیک ناظرین ناظرین بات ہو رہی تھی پاکستان اور بھارت کے مابین ہونے والے مذاکرات کے بارے میں دیکھیں اس وقت دنیا آپ کو اس طرح ہی الچھا رہی ہے جسنا پلواما کے بات ہوا تھا نا کہ جی تھوڑا سر اسٹرینڈ شو کریں صورتحال کو بگڑ نہ دیں بائیلیٹرڈ ڈائیلوگ کی طرف جائیں اور پھر بھارت آپ کو پیش کرے گا بائیلیٹرڈ ڈائیلوگ کی بہت کنسیشن اس نے دیا آپ کو یہ ہمیشہ سے بھارت کا وطیرہ رہا ہے تو ہمیں اس طرف احتیاط کرنی ہے کہ ہم وہ جو ڈائیلوگ کا معاملہ اس نے پھنس نہ جائے کہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہیے کہ ہم نے ڈائیلوگ کرنا ہے لیکن اس طرف ڈائیلوگ صرف جمع اور کشمیر پہ ہوگا اور کسی اور چیز پر ڈائیلوگ کے میں ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا دکھائیے مجھے احساس ہے کہ ہماری کمزوریاں کیا ہیں اندرونی طور پر بیرونی حالات ہماری کیا ہیں ابھی دیکھئے جی دوول موسکو پہنچا ہوا تھا پچھلے پچھلے سفتے اور وہاں اس نے مذاکرات کیے اور سارے دنیا گھوم رہے ہیں وہ زیادہ پروجیکشن نہیں کرتے وہ اپنا کام کر رہے ہیں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک قدم اٹھاتے نہیں ہیں اور چار پریسیڈیزز پہلے ایشیو کر دیتے ہیں وہ پھر دنیا میں دھنڈھوڑا پیتنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا نتیجہ صفر نکلتا ہے تو یہ ہماری کلچر کی مجبوریاں ہیں بدقسمتی کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی کون سب باسر صاحب جی والیکم اسلام کون صاحب بول رہے ہیں اور میں ڈاکٹر بی اے صدیقی کراچی سے جی ڈاکٹر صدیقی صاحب فرمائی کیا کہنا چاہتے ہیں کبھی کبھی میری کال مل جاتی ہے میں آپ کے لئے دلی طور پر دعا گوں آج آپ جو کچھ فرمار ہیں اس سے تو میرے دل کے اوپر ایسے خنجر چل رہے ہیں ایسے خطرات لگ رہے ہیں اور آپ کا جو تجدیہ ہے وہ انتہائی قیمتی یعنی چشم بصیرت سے آپ حالات کو دیکھ کر فرمار ہیں اب کوئی دعا صاحب آ کر دل کی بات بتائیں کہ آگے اچھا ہو جائے کسی طرح اچھا ہو جائے جس تناظر میں آپ فرمارے ہیں جس طریقے سے آپ گفتگو فرمارے ہیں جائزہ لے کر اس سے تو کبھی آپ کو بڑی فکر ہے کہ یہ لوگ ہماری حکومتیں ذیمہ داران جو ہیں وہ کچھ اور سوچیں اور پچھلے جنہوں بھی شاہ محمود پریشی صاحب ملتان میں کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے سینئر پھر ہمارے سینئر جو ہیں خارجہ کے اب سلام ان سے رہنمائی لے گئے اور انہیں میرے محترم عبدالباطل صاحب بھی شامل ہوں اس کے اوپر گروہ داران جانبہ آپ کا بہت شکریہ دیکھئے ہم سب چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو اور بغیر کسی نقصان کے حل ہو لیکن بھارت ایک بڑا شاطر ہمارا ہمسایہ ہے اور ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے میں بار بار یہی کہتا ہوں امید تو ہے دیکھیں میں نے کہا کہ ازادی تو ملے گی اس میں مجھے شک نہیں ہے لیکن کب ہوتا ہے ہماری زندگی میں ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن کوئی بات نہیں ہے آپ نے کام پورا کرنا ہے مجھے تو مسئلہ میرا ہے حکومت کے ساتھ پچھلی حکومتوں کے ساتھ بھی وہ یہی رہا ہے کہ کام پورا نہیں کرتے یہ بروکرائٹک نیرو میوپک اپروچز یہ نہیں کشمیر کے معاملے میں اگر آپ سنجیدہ ہیں تو پھر تمام آپشنز آپ کو رکھنے پڑیں گے میں بلکہ اس روز انڈین ٹیلی ویژن کو ایک انٹریو دے رہا تھا تو میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ جو آپ لوگ کہتے ہیں آمڈ سٹرگل ٹیررڈزم ہے تو یہ کہاں لکھا ہے بتائیے ذرا آپ ہمیں آمڈ سٹرگل تو ہے وہ یو این چارٹر کے اس نے اس کو علاو کرتی ہے ایک پرنسپل ہے ارگا اومنس یہ لیٹن ورڈ ہے یہ انٹرنیشن لاؤ کا ایک پرنسپل ہے اور اس نے اگر آپ یو این جی اے کی ایک جنرل ڈسیمڈی کی ریزولوشن لے لیجیے تھرٹی تھری وان فور اس میں جب وہ ڈیفائن کرتے ہیں اگریشن کو تو اس میں جو آمڈ سٹرگل ہے اس کو بالکل وہ جائز سمجھتے ہیں تو انٹرنیشنل قانون تو آمڈ سٹرگل کو الاؤ کرتا ہے بلکل یہ اب آپ نے کیسی بات بتائی ہے کہ جو لوگوں کو شاید بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں اگینسٹ آکوپیشن اگینس این ایکسیشن لیکن چونکہ نائن ایلیون کے بعد دنیا کا فوکس دہشتگردی پہ آگیا اور بھارت میں بڑی کمال مہارت سے جو آزاد کا جو جمہور کشمیر میں سٹرگل ہو رہی ہے اس کو دہشتگردی کہہ کر دیا اس وجہ سے ہمارے وزریعظم کو جو خصشہ بالکل درست ہے کہ ایک فالس جو ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا تھا ایک فالس فلیگ آپریشن ہوگا لیکن میرے اپنے خیال میں وہ ہوگا پنجاب میں وہ کرتار پور کے ساتھ بھی لنگ کریں گے اس کو تو اس وجہ سے تھوڑا سا ہمیں بھارل مہتاد رہنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے کسی بھی کنٹیجنسی کے لیے ایک کالر ہے ہمارے ساتھ اسلام علیکم علیکم السلام کیارے بھائی جان کونسا بول رہے ہیں ہم محمدی صاحب مک سہرہ سے جی حمدی صاحب فرمائیے فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی جان ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کی تورسک سے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ ہے نا جی جی سن رہے ہیں کرمائیے کشمیر کا مسئلہ ہے نا یہ سعودی عرب کو ہم اپیل کر سیں کہ خواہ کے لیے سعودی عرب سے جتنا انڈیا نے نکالو یہ اچھی بات کیا آپ نے اس کو یہ نکالنا ہے لیکن آپ عساق صاحب وہ آپ سعودی عرب سے کیوں توقع رکھتے ہیں پہلے آپ خود تو وہ کام کر لیجی جو آپ نے کرنے ہیں پہلے آپ وہ خود نہیں کر رہے اور آپ سعودی عرب اور یو اے ای سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے بحاب پہ آکے کھڑے ہوں گے پہلے آپ تو جو قربانیاں جمعور کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے مانگتا ہے پہلے ہماری قوم تو تیار ہو جائے وہ قربانی دینے کے لیے پھر ہم انشاءاللہ سعودی عرب اور یو اے ای سے ہی مانگ لیں گے ہمارے اپنے جو ایٹی چورز ہیں وہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں سب پہلے کہا گیا تھا کہ ہم ائر سپیس بند کریں کوڑتی اڑتی خبر ملی تھی اور ہم سب ہمیں بہت کچھ سے شیئر کی تھی ای 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 پی کی خبر تھی کہ یہ وہ بند ہو رہی ہے صرف اینڈیا نہیں ہے اور بھی جہاز آتے جاتے رہتے ہیں تو وہ ایک دیفرنٹ کانٹیکس میں ہے تو میں اس کو اتنا بڑا مستہ نہیں بناتا اصل چیزیں دیکھیں یہ ساری فروئی باتیں ہیں یہ پیریفل چیزیں ہیں اصل چیز ہے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے جمعور کشمیر کے اوپر وہاں جو تحریک اٹھنی ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے جو آپ کی سفارتکاری ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے پریانکا چوپڑا سے خط لکھیں نہ لکھیں کیا فرق پڑ گیا ہمیں وہ ٹھیک ہے بڑی شیری مزاری صاحب کو بڑی بہوا مل گئی بہت سارے آرٹسٹ ہیں جو خود اس بارے میں بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں آرٹسٹ کو آرٹسٹ کے بارے میں بات کرنے دی جائے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم ہیلو کال ڈراؤپ ہو گئی کال ڈراؤپ تو میں کہتا ہوں کہ اپنی جو انرجیز ہے نا وہ غلط جگہ غلط جگہ غلط جگہ مت استعمال کریں اپنی انرجیز کو ایک کنورش کریں ایک جگہ پہ لے کر آئیں ایک کوارڈینیٹڈ طریقے سے کالیبریٹڈ طریقے سے آگے چاہیے یہ جو ایک ایک چھکا ادھار مارا پھر ادھر وکٹ ہٹ گئی پھر ایک چوکا لگا دیا خوش ہو گئے اس طرح ٹیمیں نہیں جیتی ہیں اور پھر ہمارے وزرعالوں سے زیادہ کس کو معلوم ہوگا کہ ٹیمیں کس طرح جیتی ہیں ایک ٹیم ہوتی ہے اور وہ اپنے کپتان کنڈر کام صرف میرے خواہد سے بدکسمتی سے ہمارے پاس ٹیم ہے نہیں ابھی بس یہی معاملہ ہے کپتان تو ہے ٹیم نہیں ہے ہیلو ہیلو جی کون صاحب میں جی آدھر سین بھو رہا ہے خانوال کو جی فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں میں یہی کہنا چاہ رہا تھا بھائی یہ جو مسئلہ ہے بھائی بات کر رہا ہے بڑی اچھی بات کر رہا ہے لیکن وزیر خارجہ جیڈا ہے اپنا نا وزیر خارجہ دوسرے دواء جیڈا اپنے طرح جان دے اپنے افغانستان ہاں ہاں کیوں کال دیتے ہیں اچھا نیتو سپلائیس کی بات نیتو سپلائیس جو بھی ہے اس پہ افغانستان کا دیکھیں ہر چیز انٹرلنکڈ ہے میں افغانستان پہ بھی کوئی بات کروں گا انشاءاللہ کالیا پر سنو بات کرتے ہیں افغانستان کی سیچویشن کو آپ جمعو اور کشمیر اور جو اسٹرن اور ویسٹرن بارڈر میں ہماری چیز صورتحال ان کو الگ نہیں کر سکتے اور بھارت یہی چاہ بھی رہا ہے کہ یہ الگ نہ ہوں بھارت کی بھی یہ خواہش ہے اور اسی لیے دیکھیں نا بلوچستان میں دشتگردی کا واقعہ ہوا کابل میں اور افغانستان کے اندر رہوئے کتنے لوگ شہید ہو گئے تو یہ ساری جو چیزیں ہیں کوئی اتنی آسان نہیں ہیں ان کو دس انٹینگل کرنا سفٹ تھرو کرنا بڑا مشکل کام ہے اور سفارتکاری نام ہی اسی کا ہے لیکن جب تک ہم اپنے اپنے جو ہمارے پرسنل ایجنڈرز ہیں ان سے باہر نہیں نکلیں گا آپ دیکھیں اسلام آباد میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 6 ستمبر تک اتنی کانفرنسز ہو رہی ہیں کشمیر کو لے کر کہ کوئی حد نہیں ہے کوئی راؤنڈ ٹیبلز ہیں کوئی سیمینارز ہو رہے ہیں اچھی بات ہے لوگوں کو آگئی ہوگی لوگوں کو پتا چلے گا لیکن یہ کام کے ساتھ ساتھ جو سفارتی سطح پر کام کرنا ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک جگہ پہ لانا ہے کیا ناکامی ہے کیا کامیابی ہے ناکامی ملتی ہے تو ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہے یہ چیزیں جب تک ہم پلان کے تحت نہیں کریں گے اس وقت ہمیں مجھے کم از کم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کامیابی کی خاص امیت نہیں ہے ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کے پروگرام پسند آیا ہوگا آپ ہمیں یوٹیوب فیس بوک اور ٹوٹر پر فالو کر سکتے ہیں اپنے آراب ہی ہمیں دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی